اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ڈی سی کالونی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں یونیٹی گروپ کے نامزد امیدوار برائے ایگزیکٹیف ممبر میاں کبیر محمد ارفان مہر کی جانب سے ڈی سی کالونی کے رہائشوں کے ازاس میں پرتکلک اشائیہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ہماری نمائندہ سردار تاہر محمود ان سے بات چیت کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو ڈی سی کالونی لے کر چلتے ہیں جی میں اس وقت ڈی سی کالونی گجرہ والا میں ہوں جہاں پہ الیکشن کی گہمہ گہمی آخری مراحل میں ہے بارہ مارچ کو دنگل سجے گا جس میں چار گروپ حصہ لے رہے ہیں اور یونیٹی گروپ کے امیدوار دو از اکٹیو میاں کبیر اور میاں ارفان مہر نے آج یہ محفر سجائی اور ڈی سی کالونی کے ریاشیور ممبران اور دیگر احباب کی عزاز میں خوبصورت اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف سیاسی سماجی افراد نے شرکت کی جس میں نمائی نام حاجی مدسر قیوم نعرہ میاں سعید اور اس طرح بے شمار اور دیگر افراد بھی شامل تھے صدیق مہر بھی شامل تھے جنہوں نے آکے ان کی حسلہ مزائی کی اور ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا میں آج کے جو میزوان ہیں میاں محمد قبیر اور محمد ارفان مہر سے بھی بات کروں گا اور دیگر احباب سے بھی کہ اس جلسے اس پاوش ہو کے بعد کیا سیاسی صورتحال میں بارہ مارچ کو پھول کے نشان کامیابی کی طرف کا اپنا قدم ہے اس کو لے کے چلا گیا ہے یا ابھی بھی الیکشن دو فریقوں کے درمیان ون ٹو ون ہو گا یا واضح اکسیہ سے کوئی جی سکتا ہے جی آج دو از ایکٹی میبران پچھے دنوں بھی دو از ایکٹی میبران نے دعوت سے جائی پاور شو کیا یہ تو سلسل کے ساتھ دوسرا پاور شو ہے پہلے سوان بلاک میں تھا آج جیلم بلاک انڈس بلاک کے وسط میں شامل ہے ماروح ہوارا چوک میں آپ سمجھتے ہیں یہ پاور شو جو ہے یونڈی گروپ کی کامیابی میں اہم رو کردار ادا کرے گا بارہ مارچ کے حوالے سے جی بلکل یہ سارے اگزیکٹیو میمبر صدر سیکٹری یہ سب ریڈ کا ایک ہڈی کا پاور رکھتے ہیں ان لوگوں کے مل جون لنے کی وجہ سے یونڈی گروپ مضبوط ہوگا اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں کو ملاتے ہیں اپنے انتخابی نشان سے روشنا کرواتے ہیں کہ یہ یونڈی گروپ کا نشان ہے لوگوں کو اویرنیس آتی ہے اور انشاءاللہ اسی اویرنیس کی وجہ سے بارہ مارچ کو پڑا لکھا طبقہ اور رہائشی میمبر یونڈی گروپ کو ووڈ دیں گے اور انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جوڑا زیادہ پاراڑی ہوئے گا نہیں نہیں کراما گا یہ میں کرانے لے ہیں جیونڈی بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر بہتر جی چاند دن پہلے تسی بھی کینٹ موٹر دا ایک بڑا نائے محروف شک علاکہ جک نائے توڑا کنٹورمنٹ بورڈ دے دوں گی چیوہ پورے چھٹی دے اندر میں تسی بھی ایک تکریب کیتی ہے ادھے بیچے بقاعدہ حمایدہ لان کیتا ہے اپنے دوست اب آپ دے نال ووٹرہ دے نال کیا ہے جی پاوش ہو رہی ہے آج دو جسنا دو میں از اکٹی میں مرانے کیتا ہے تو سمجھے ہو کہ یونٹی گروپ نے کامیابی جے کوئی رول ادا ہے جلسے دباد کامیابی دی طرف رستہ آسان ہو جائے گا جی جی بالکل بہت بہت شکریہ سردہ صاحب آپ نے موقع دیا ہمیں بات کرنے کا تو کینٹ موٹرز کی جانب سے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ مران پر مشتمل تقریباً سو مران پر مشتمل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ آتف صاحب کی جو سابقہ تین سال کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مران کی کثیر تعداد ان کی طرف جہرہاب ہو رہی ہے اسی کا مظاہرہ آج میاں قبیر صاحب و رفان صاحب کی اس محفل میں آپ نے دیکھ رہی ہے کہ جو جنون مران ہے ان کی کثیر تعداد نے آج یہاں پر جو ہے وہ شرکت کی ہے اور بہت ہی اچھا پروگرام آج ماشاءاللہ انہوں نے رینج کی ہے اور اس میں آج نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارات مارچ کی جو کامیابی ہے پستہ سیرہ یونٹی گروپ کے ساتھ پر ہی ہوگا یہ آج کی جو ہے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ والعزیز کہ یہ یونٹی گروپ پورے کا پورا کامیاب ہوگا لوگوں نے آج کھل کے یہاں پر آ کے یہ جو ہے ثابت کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے یونٹی گروپ کے ساتھ ہیں آج دیئے پرگرام جڑا سی یونٹی گروپ نے تسلسل دے نال پاور شو کر رہے ہیں تو اس سمجھ دے ہو کہ اس طرح پاور شو کر کے ووٹرانو اپنی طرف متوجہ کیتا جاندہ ہے طریقہ کا ٹھیک ہے اور بارات مارچ یونٹی گروپ پہ پھولدہ نشانے ایک کامیابی حاصل کرنے دی پردیشن جاگیا ہے انشاءاللہ جس طرح کے آج دی پروگرام ہوئے ہیں اے دیوے چھ سارے جتنے میں ووٹر سپورٹرانے ہی سا لیا ہے اور انشاءاللہ باران مارچ جڑی پورا گروپ کامیاب ہوئے گا یہ سارے لوگوں دے تاون دیں نال جنہ نے آج شرکت کیتے ہیں انشاءاللہ اکثریت دیں نال جڑانا اور باران تریگ روی یونٹی گروپ کامیاب ہوئے گا تو اسی تو اڈتا لگ گجنال شہر دیکھ بڑا مشہور نلاکہ شہین آباد ہے وہ سیریے دالے اتھے بھی بیش مار ووٹ نے اتحاد گروپ نال تو چیرمین ہوئی ہو تو سمجھ دیکھو سیریے دے ووٹ یونٹی گروپ نو پواؤگے اور انہوں پر پورا مائد کراؤگے اسی انشاءاللہ تالہ شہین آباد دے جتنے بھی ووٹ نے او ساڑے علم دے بیچنے ساڑے کو لسٹ آنے او سی سارا انشاءاللہ تالہ جتنا بھی ووٹ ہے شہین آباد دے او سارا سی یونٹی گروپ نو پواؤگے اور یونٹی گروپ دی کمپین وی ایسی جاری کیتی ہے انشاءاللہ بارہ تاریخ نو شہین آباد دے بلکہ پورے علاقے دے جتنے ووٹ نے او سی یونٹی گروپ نو پواؤگے اور بارہ تاریخ نو انشاءاللہ تالہ یونٹی گروپ پاری ایک سریعتنال کامیاب ہوئے گا مرزا صاحب آج توسی خصوصی شرکت کیتی ہے اور ادھے پیچھے کیڑی وجہ ہے اور یونٹی گروپ دی ہم آئیت کلن دی وجہ کی بڑی ادھے وجہ ہے کہ اسی کیونکہ اتحاد گروپ نو سارا تر لگے تے یونٹی دا مطلب بھی اتحاد گروپ اتحادی بندہ ہوئے اسی یہ چیز بیک کے دے آئے نالے جڑے ساڑے میاں کبیر صاحب ہیں ساڑے دوست ساڑے پائین اسی انہوں نے سپورٹ واستے آئے ہیں انشاءاللہ ساڑہی طرف بھی پوری کوشش ہے گی ہی ہی ساڑے جنے جانے نہیں آلے وہ او انہوں نے ووٹ پان گے اور جنے بھی ساڑے اور بھی لوگو ہے انہوں نے صرف آئیتہ کیتا ہے اسی بھی ایج دا کٹھ وے کے پتہ لگیا کنشاءاللہ اپنا جونٹی گروپ جتے آئے ہیں اور سرف افیشلی ایک اعلان ہوندہ انتظار ہے باکہ انشاءاللہ جونٹی گروپ دی جتے جتے یقینی ہے ڈی سی کلونی بہتر کام کر رہے ہیں اور آنے لوگ سامیدے ہو کہ یونٹی گروپ دی ایسی ٹیم ہے کہ ڈی سی کلونی دے ریاشیاں دے مسائل جڑے نے انہوں نے سولتا نہیں ایک کام کر سکتے نہیں بلکل جی میں آج زیادہ لیا کہ اتھے زیادہ منظم لوگ ساڑھا سوسائٹی اور سسٹم ہے گا اوٹھے دے ایک ٹیم نالوں نے چھے چھے مینے پاس صدر بنایا جاندہ لیکن وہ بیسے اپنی ڈیلر اسیسیشن واسے اور ریاشیاں واسے انہوں نے بہتری باسے کوئی تجاویز دے سکتے ہیں باکیوں کام نہیں کر سکتے لیکن اینا کل منڈیٹ ہے اینا کام کرنا میں اور سوسائٹی نو بہتر بہتر لے کے جانگے اور امید دے کے بہتری روے گئے انشاءاللہ جنو تسی بھی تات گروپ نے تو اٹھتا لے کے آج سپیشل تسی اس جلسے چاہے ہو اور یونٹی گروپ دیما اتھے کی تھی یہ دی بچھے کڑی خاص ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے بندہ دے کردار تے جاندے یہ گالے کے بندہ دے کردار کی ہے کہ ایک انگلیش دی کہا ہوا تھے کہ منی is last nothing is last character is last everything is last سب تو مضبوط انہا لوگان دی چیزے بے کہ انہا کو مضبوط ہے کہ انہا دا کردار بہت اچھا ہے انشاءاللہ انہا دے کردار دا انہا نووٹ میلے گا بارہ تریق والے دین انشاءاللہ دالا جونٹی گروپ جڑا باریک سریعت نہ جتے گا انشاءاللہ دالا آج پھر دو دوستہ پھر محفظ سجائیے وہ تو سلسل نل پاور شو ہو رہے ہیں کیسے ہمیں دے ہو کہ پاور شو جڑا ایک رستہ ہمارا کر رہے ہیں اور بارہ نوو پھول دا نشان جونٹی گروپ جتے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دے بے دے جو پراغرس نظر آ رہی ہے اور جو لوگوں کا ماشاءاللہ سے یہ اجتماع دن بدن ڈبل سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے یہ بارہ تاریخ کو انشاءاللہ یونٹی گروپ کی فتح کی پیشگی مبارک بات کا حق دار بنتا جا رہا ہے اور آج جو ہمارے دونوں بھائی میاں محمد کبیر اور ہمارے پیارے بھائی رفان مہر صاحب نے جو یہ جو رانوک اور یہ جلسہ یہاں پہ لوگوں کے لیے کیا ماشاءاللہ اس نے اتنی پاور شو کر دیا کہ یہ آج پیشگی مبارک بات کے خود بھی مستحق ہیں اور انشاءاللہ یونٹی گروپ کامیاب ہو کے اس سوسائیٹی کو جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بہاروں سے متبادل یعنی اس سوسائیٹی کو بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ سوسائیٹی ایک کامیاب سوسائیٹی ہوگی تینکیو سمجی انشاءاللہ جی جس طرح ہم یہ ٹیم کمل جگ جا ہو کے میند کارے ہیں رہیشوں کی محبت ہے جس طرح آپ نے یہ دیکھا جمع گفیر تھا لوگوں اور ایک کال پہ لوگوں نے لبیک کہا ہمیں محبت دی ہم ان کے شکر گزار ہیں تو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے بارہ مارچ کو پھول انشاءاللہ ون کرے گا اور ہم انشاءاللہ پورا پینل کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی آپ بائیوں کی سب کی دعاوں سے یہ پورا پینل کامیاب ہوگا اور اپنے انشاءاللہ جو بھی سوسائیٹی کے پینڈنگ معاملات ہیں چاہے وہ ایکسینشن تھری کے ہیں سپور کمپلیکس ہے ہیلتھ ہے سکیورٹی ہے اور بھی جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ جو ٹیم ہے یہ ایک تجربہ کا ٹیم ہے پریلکھی ٹیم ہے انشاءاللہ ان کو ہم بارہن طریقہ اللہ میں کام جا بھی دے گا تیرہن طریقہ کو انشاءاللہ ہم اپنا ورک کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ صاحب کافی عصے تو ڈی سی کلونے دی ریاشی ہو کامی بھی کر دے ہو تو سمجھ دے ہو کہ اے جڑا توڑا گروپ پہ جو تے الزامات بھی بیش مارے دے باب جو اس سے گروپ پر دوبارہ لڑے ہو اور یہ دی کی وجہ سی یہ دی وجہ ہے کہ الزامات لانا لے تیار کوئی لگا دین دا ہے میں بھی الزامات لگا دینا نیازی نے دو اور افدار کرپشن کیتا ہے کوئی ثابت نہیں ہویا الزامات ثابت نہیں ہوئی ہے تے جی رہے تین سال تو کرپشن دا سلطان کہہ رہا تھا جی کرپشن دا سلطان آج انہا نے اے سیاسی حریف اپنا پراپاگنڈا کر دینے باقی کو جنی اے پری لکھی ٹیم انشاءاللہ تجربہ کا ٹیم ہے سوسائیٹی دی فلاو بے بہت لی اے بیسٹ ٹیم ہے انشاءاللہ سر تسی نیازی صاحب لے اور یونٹی گروپ لے سپیشل اپنا یوکے تو آئے ہو اور الیکشن دے بچ برپوری سامیلہ رہے ہو تو سمجھ دے ہو کہ یونٹی گروپ نیازی صاحب لے جا فیصلہ ہے شمولیت اللہ ہے ٹھیک سی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل سب سے پہلے تو میں یہ جو آج جلسہ ہو ہے اس کے جتنے انتظامی ہے میں ان کو ببارک بات پیش کرتا ہوں اتنے زیادہ بڑے نام ایک جگہ پر اکھٹے کر رہے ہیں یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس گروپ کے اوپر دن بڑھتا جا رہا ہے باقی جہاں تک چھوٹے بھائی کی یونٹی گروپ میں شمولیت کی بات ہے یہ تو سیاست میں دیکھیں آپ کوئی رائے جو ہے وہ فائنل نہیں ہوتی آپ اپنا منشور جو ہے مینیفیسٹو جو ہے آپ کا وہ بیسکلی آپ کا کلیر ہونا چاہیے باقی گروپ آپ کسی ایک گروپ سے ہیں دوسرے گروپ سے ہیں وہ چیز میرے خیال سے اتنی میٹر نہیں کرتی اب ہر ایک گروپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے اوپر آ کے تو جیت کے تو اپنی ٹیم بنا کے پوری آپ کلونی کے خدمت کریں تو میرے خیال سے یہ چیز زیادہ میٹر کرتی کہ آپ کا ایم کیا ہے آپ کا منشور کیا ہے تو اب بھی آپ نے جیسے یونٹی گروپ کی بات کی ہے ان سب دوستوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کا پچھلا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے ان کی جو خدمت انہوں نے ڈیسی کلونی کی کی ہے اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میرے خیال سے کرسٹل کلیر ہے اور جہاں تک آج کل آپ لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی اور لوگوں کی شعور کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں آج کل میڈیان ان کو بڑا شعور دے دیا ہے اور دن بہ دن جو آپ اس گروپ کے ساتھ لوگوں کا پیار محبت اور یہ لوگوں کی ایفیلیشنز دیکھ رہے ہیں اسے آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا بارہ تاریخ کو کیا موڈ ہے اور وہ یونٹی گروپ کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے تو اڈا آور سی ایرنال بڑا تعلق ہے بارون نے بولا ہے کہ تو سمجھے ہو کہ کیونکہ سوسائٹی آور سی ایرنال بڑا بوٹ ہیں اور بمراند ہیں اور پوری دنیا دن بھی لوگ آ رہے ہیں اور تو سمجھے ہو کہ یونٹی گروپ نے جی میں اور کیونکہ انہیں سابقات ارجیم نے بھی دوست جی میرے خیال سے تو جہاں تک آور سی اپنے بات کی اب کسی بھی بڑی کالونی میں جواب دیکھتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ کے قریب باہر سے لوگ آکے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ یا تو ریش پذیر ہوتے ہیں یا اگر ریش پذیر نہ بھی ہو تو انویسمنٹ کر کے تو اس کالونی میں اس کی مینجمنٹ میں کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کا پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو باقی جہاں تک ان سارے محمران کی خدمت کی بات ہے وہ میں نے پہلے ارز کی کہ سب کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے الزامات کی اب بات کرتے ہیں الزامات تو میں آپ پہ بھی لگا سکتا ہوں آپ مجھ پہ الزامات لگا دیں لیکن جو چیز جب تک ثابت نہ ہو آپ ان کو میرے خیال سے گلٹی نہیں کہہ سکتے باقی ٹھیک ہے سیاست میں الزامات بھی ہوتے ہیں پیار محبت ہر گروپ دوسرے گروپ کو جانتا ہے ہر ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق ہے واسطہ ہے میں اپنی بات پھر دورا ہوں گا کہ آپ کا مینی فیسٹو کیا ہے آپ کا منشور کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے وہ کلیر ہونا چاہیے آپ کا اور میرے خیال سے وہ اس گروپ کا منشور آپ کے سامنے ہیں اور ہم لوگ جو سپیشل ہم میں انگلینڈ سے سپیشل اس گروپ کی حمایت کے لیے سپورٹ کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور ظاہر ہے ہم تو آفیس میں نہیں بیٹھیں گے ہم تو لوگوں کو وہاں آفیس میں بیٹھ کے تو فیش نہیں کریں گے لیکن باہر ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ہمارے دوست یار جتنے عوضہ دران انشاءاللہ جیت کے جب بیٹھیں گے وہاں پہ تو جن لوگوں کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس گروپ کو سپورٹ کریں یعنی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بارہ مارس کو لوگ نکلیں اور پھول کے نشان پر مور لگا کے یونٹی گروپ کو کمیاب کریں اور اگر کوئی شکوہ شکایت اس کے بعد لوگوں کو ہوتی ہے تو ہم جن جن لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو حلقہ عباب کو وہ ہم سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ ہم آپ نے ہمیں کہا تھا اس گروپ کو ووٹ دینے کے لیے یہ کم اگر نہیں ہو رہا ان کو شکایت تھا تو ہم اس شکایت کا آزالہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اسی سیاست کی سوچ کے آئے اور کرپشن دا نارا لہا کے آئے سو لوگ کے اندر دے کرپشن جنہ دے خلاب نارا سی آج اونا دے نارا لیکشن لہتے ہیں یہ دی وجہ دا ہے گالتے ہوئے اسی آیاں تو ڈی خدمت آستے سارے اندھی ہی سمجھ دیا کہ نوے لوگ جڑے نو آنے چاہی دے نے تاکہ سپیس کریئٹ کرنے تھے سارے انہوں جڑاوے نا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیدہ ہوئے تے او گال لگی سارے دوسرے دوست ہوئے گال کر رہے ہیں کہ جدو بندے نو ہار نظر آ رہی ہوں دی ہے نا تو ڈیفرنٹ جڑے نا ٹولز یوز کردہ پروپوگینڈر کردہ دے نے جی انہوں جا کہہ دیتا ہی تے انہوں جا کہہ دیتا ہی سارا کوئی تو آٹے سامنے میں سوشل میڈیا ہے اوک بندہ چوٹ بولے بھی نا تے سامنے آ جاندہ ہے تی کے سارا کچھ ڈیکارڈ دے ہوتے ہوئے سانو آج تقریباً چھ ماہ ہوگے انہیں کمپین سٹارٹ کیتے ہوئے یونٹی گروپ دے تمام ممبران دی جیڑی میں سمجھنا سب تو بہترین خاصیت دیورنگ الیکشن تسی کسے بندے دے موت ہو کسے فرد دے بارے دے بیچے یا کسے دی کریکٹر اسیسینیشن دے بارے دے بیچے نہیں سنوں گے نہ سٹیج دے ہوتے نہ کارنر میٹنگ دے بیچے نہ جیڑا نہ سوشل میڈیا دے ہوتے سارے لوگ جیڑا ڈیلیور کرن دے مینڈ سیٹ دے نہ لائے نے پوزیٹیو مینڈ دے نہ لائے نے جو آج کل ایڈوانس ٹیکنیکس نے یا ڈویلپمنٹ دے پروجیکٹس نے انہوں لے کے تیارے نے او اسی ڈسکس کرنے ہاں او اسی لوگاں پیغام پہ پنچانے ہاں ساڑا کسے دی ذات دے ہوتے جیڑا نہ کوئی ڈیلیگیشن ہے نہ کوئی اسی کسی دی ذات دیتے گل کرنے دو پرگرام دو چار ڈیلیور کرتے ہیں دو پرگرام تو بات ہوئی دے رہے ہو کے ناؤں دا پرگرام ہوئے گا فائنل اور بارہ تاریخ نو پھل صاحب کو بے کے لائے جائے گا انشاءاللہ تالہ جی پھل جڑا وے او تے وے محبت دی نشانی اسی محبت ساری سوسائٹی دے پھلانا چاہ رہے اور انشاءاللہ تالہ لوکان دے دلان دے بچ کار بنانا چاہ رہے اور بن چکے نی اللہ دے فضل نال نو تاریخ نو ساڑا لاس جڑا وے جلسہ وے سارے توڑے توسل دے نال پوری سوسائٹی دے مہمبران نو اسی ریکویسٹ کرانگے یو دے شمولیت اختیار کرن تے بارہ نو اللہ دے فضل دے نال جڑا نا ایک رسمی جڑی کاروائی ہوئے گی اللہ دے فضل نال یونٹی گروپ تمام پندرہ دے پندرہ مہمبران پاری اکسریہ دے نال جڑانا الیکشن جیت چکے نی اللہ دے فضل دے نال بار ساہب تو آڈا گجنان والا کینڈ تو تعلق ہے جی جی اور گجنان نے کینڈ دے اندر بھی بے شمار بوٹر نے اور سائی صاحب تو آڈے ہوتے ہم سائے نے اور تو سمجھے ہو کہ سائی صاحب جس جذبے دے تائد آئے نے یونٹی گروپ دے بیچ اور الیکشن لائے دے اور کامیابی آئے دے جلسے تو بات یہ خیلی نظر آ رہی تو جی بالکل جی اسی تے دیں گا کینٹ ریزیڈنٹ جڑا ہوئے اسی سائی صاحب نو بہت پرانہ جاننے ہیں اور صرف ایس مقصد بست ہے کہ اسی کیونکہ نو پرسنلی جاننے ہیں اسی ایدیچ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کینٹ دی کمیونٹی جڑی ہے وہ ایکٹیولی جڑا ہوئے سائی صاحب دی سپورٹ کر رہی ہے اور وہ دی وجہ صرف ہے کہ نون کنونشنل طریقے دے نال نون کنونشنل ابجیکٹیوز دے نال ہوئے نہیں پہلی دفعہ ڈیسی کلونی کوئی کسی نے پروگریسیو اپنا جڑا ہوئے منیفیسٹو دیتا ہے جیدے کمیونٹی دی بیتری آستے انہاں نے اناؤنس کیتا ہے کہ اسی لائک سپورٹس دی فسیلٹیز نے آرٹس انڈ کلچر دی فسیلٹی ہے جو جو رہے ہسپیٹل دی فسیلٹی ہے جڑی لیک کر دی ہے ہر باری پرامیس ہندہ رہا لیکن ما شاء اللہ انہی خوبصورت سوسائیٹی ہوندے باوجود ان چیزیں دے کام نہیں ہویا پہلی دفعہ سائی صاحب آئے اور ما شاء اللہ کوئی انہاں دے وڈے پائی دا آلیڈی بیگراؤنڈ ہے ایک سوسائیٹی دے نال اور انہاں دی شفقت انہاں دی رہنمائی اسی جاننے ہیں انہاں نے کہ انہاں نے وابڈا ڈاؤنہ سے جنا کنٹریبیوٹ کیتا اور انہاں نے مسالی سوسائیٹی بنایا اسی طرح لوگاں دی امیدہ نے لوگاں دی امیدہ دے آئے نے کو زاتی اسی جاننے ہیں انہاں نے اپنے مقصد آستے نہیں آئے لوگاں دی خواہشتے ہوتے انہاں نے فیصلہ کیتا اور اسی بھرپور جڑا وہ ساتھ دے رہے ہیں کینڈر دی کمیونٹی کینڈر دی جنا جنا میمبر ہے جنا بوٹر ہے سب الحمدللہ سعی صاحب دے نال ایکٹیولی اور مضبوطی دے نال کھڑا ہے سعی صاحب آج پھر ایک پاور شو ہویا ہے بہت کسی سمیدیوں کے کامیابی نزدیک تو نزدیکوں دی جاری ہے بارہ مال چنو پھول در نشان کھل کھل کے ابرے گا سب اعوذب اللہ حمد شریف تعالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں کوئی شاکی نہیں ہے آج کا جلسہ آپ نے بھی دیکھ لی ہے اتنا زبردست ہوگا ہے جسا لوگ جوگ دو جوگ ہماری جرسوں میں شامل ہو رہے ہیں اور ہماری یونٹی گروپ پر ساتھ دے رہے ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں رہ گیا کہ بارہ مارچ کو لوگ یونٹی گروپ کو پھول پہ مہر پھول پہ مہر لگا کے کہاں بھی آپ کو کامران کرائیں گے اور میں آپ سے آپ کو بہتنا چاہتا ہوں جب رزیب بات صاحب جیسے ہمارے بائی ہمارے ساتھ ہو تو پہ کونسی کو بات پیچھے رہ جاتی ہے ساہی ساہی ساہب آج کالک کمپین ہی چھے دو گلنہ تو آجے مطالق بڑھی گا کہ ڈسکس کنگیاں تکریران جائیے کیونکہ پورا ڈی سی کرونی دا لیکشن اللہ حمدللہ میں کور کرنا دو جی گروپ پاں دا بھی کرنا تو آجے دو گلنہ دا بڑا میجر احتراز آہا تھے ایک پہلا کہ تسی ریاشینی آئے ممبر ہو تے اور تسی تسی ایک آپ نے کوئی اجنڈے نال تھرو آئے ہو دو جا تسی اس گروپ دے نال شامل ہوئے ہو جس گروپ دے خلاف تو ہوئی تیتی دے کول درہاستہ گیتیاں انہوں نے خلاف کیس کیتے کوئی کندر کے لیند دین کارکے انہوں نے شامل ہو گئے اور کے سارے چکر لے کچھ پرات بھی لے رہے ایدھے کنی صداکت ہے جنا میرے کیمرے تو آجے سوال کی تر جواب دے میں نے کنے 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 لوگ جڑے آن دینے وہ ایدو بڑا بلندر کی کار ساکتے ہیں کہ ایسی کوئی ایف آجے کو لیند دین کتا ہوئے میں لانند پیج نے ایف آجے لیند دین دیں بھی تو انہوں نے شرم ہونے چاہیے دی جہے لوگ ایف آجا پرات بکڑنا کار دینے ایسی کام کار کے باہو رہے ہیں کوئی اپس سوائیتی دی بہتری بہت سے کام کرو او تھے آو ایسی کام کار دی بہت سے کام کرو درکی سکے ایسی دے کوئی ساکو شبہی کو نہیں کلاتاہ دے فضل کرو پڑا بارا مارچ نو تو اسی اپی بیلے لوگ جس رم جس رم جس رم ساڑے پھول ساڑے ایسی ونیٹی گروپ دا نیشان ہے تو جس رم حشبو بکھرے دی اللہ دے فضل ایسی پھول تو اچھا ایک کچھ جگہ تے ایک بھی میں سنے آئے کہ یونٹی گروپ کونکہ تسی پہلے نامزا دو اسی صحب مجھے تو یہ جساں لوگ پراپو کرنا کرتے ہیں کہ ان کو کانے دیں اور کام پہ تواجہو دیں یہ لیکشن ہو رہا ہے سوائے آپ پراپو کرنے کے لابے کامی نہیں ہے کوئی جیسے میں کسی کے بارے میں نہیں بولتا ہم کہتے ہیں کہ آپ لیکشن لڈے ہم آپ نے منشور بتاتے ہیں اس جو لوگوں کو ڈی سی کنے لیشن کی بہتری کلے کام کرتا ہے جو ڈی سی کنے لیشی بہتر سمجھ انہی کو ووٹ کریں گے یہ جو جو بولتے ہیں غلط بہنی کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ کاؤن ہے کاؤن ہمارا تو ماضی بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کا ماضی دیکھ لیں جو باتیں کر رہے ہیں اگر میں نام نہیں رہا ہوں تو آپ کو منشے آپ میڈیا کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ جو جو جس جس نے جو جو کرپشن کی ہے کسی کمی تو چھوڑی نہیں ہے اچھا آخر دے دا دیو کہ بارہ تاریخ نو تو یہ سمجھ لوگ جڑی توڑی ٹی میں جڑی توڑی ڈھلے زیکٹری میمبران نے اور پینل پورا یہ اس آگے جتے گاتے ڈلیور کر سکو گے تسی یا نہیں اللہ تعالی نے فضل کرم نا پورا پینل جتے دا تو ہاں اسی زبردست قسم نے جو ہارے منشور دے بچے سارے منصوبے ڈیسی کنڈرہ ایسی بہتری بیاسے وہ پورے کرانے کوئی شاک نہیں ایک پرسنٹ میں ہنڈر پرسنٹ یقین ہے سارے رامنا ڈلیور کر سکتے ہیں جو لوگ بارہ نو نکھلنے لازمی استعمال کرنے لیکن دیفیر نہیں لکہ ڈیسی کنڈرہ ایسی ہے نے اپنے پرائیٹی استعمال کرنا ہے تو پھر ریجونڈی گروپ کام یہاں بہت سکتا ہے چوہی صاحب آج پھر تسی بڑے جلسے دی میز بانی کی تھی کمپیری کی میں کی تھی بڑے جوش اس ہو آج تسلسل میں دیکھ رہا ہے پاور شو رہی یونٹی دا سمجھ دیو کہ پاور شو رہی اس تو ہی محلحین نو ایک میسج دے ہیتا ہے کہ بارہ تاریخ نو یونٹی گروپ دی کامیابی یقینی ہوگی صدار صاحب بہت میرے بانی ہے میں جب میں کسی انٹریویٹ دینا یا میں گال کرنا تو میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ہم نے میسج دینا تھا وہ پندال میں دے دیا ہے اب آپ نے ائر آن لین کرنا ہے نا جب تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پورے ڈی سی کرنی میں پورے گجرہ والا میں انشاءاللہ شور ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو آج کا سورج ہے کل کا سورج ہے بارہ تاریخ کا سورج ہے انشاءاللہ وہ ہماری فتح کے ساتھ تلو ہوگا انشاءاللہ جو میسج ہم نے یہاں دینا تھا وہ دے دیا اب آپ کا کام ہے میڈیا کا کام ہے تو اس لیے میں میڈیا کا ہمیشہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ میڈیا کی وجہ سے ہی پبلیسٹی ملتی ہے ہمیں انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ والعزیز کہ شور جو ہوگا مخالفین کی نیندیں اڑا دے گا انشاءاللہ چوئی صاحب جیدو یونٹی گروپ دی تشکیل ہوئی تسیو پہلے گروپ سی اور تسیو پہلے لوگ سو جنہ آکے انہوں جوائن کیتا آج ایک چھوٹا سا درخت پودا او درخت دی بڑی شاک بن گیا ہے اور بارہ تاریخ گروپ سمجھے کہ تو اڈیو میند رنگ لیا گی جی انشاءاللہ یہ جو ہمارا فرنڈز گروپ ہے ڈی سی فرنڈ ویلفر گروپ کے نام سے سب سے پہلے ہم نے یونٹی گروپ کو جوائن کیا تھا اور ہم نے یہ پودل گیا تھا اور یہ کامیہ پودا انشاءاللہ بارہ مارچ کو انشاءاللہ فتح کا سورج انشاءاللہ تلو ہوگا بارہ مارچ کو انشاءاللہ یونٹی گروپ ہی جیتے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تامن سے انشاءاللہ یونٹی گروپ جیت کے اپنی ڈی سی کلونی کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا میاں صاحب تسی بیسیکلی کاروباری تڑھاتا لکے اور بے شمار لوگ ریل سٹیٹ دا بھی کام کردے تو آڈے گروپ تو اوپر رہی ہے کہ ای زمینہ دا لیند دین آلے گروپ پے اور انہا دا مشن ہے کہ کامیابی تو بات اسٹینشن 3 دے اندر اور باقی جو معاملات نے صرف اوڈا لیند دیندہ کام کرنے گے تو سمجھے صداقہ دے نہیں انشاءاللہ ایسے اس میں کوئی بات نہیں ہم ہمارا فرینڈز گروپ میں جو دو ہماری ٹکٹیں ملی ہیں ہمیں میر رفان صاحب کو میاں کبیر صاحب کو ہم بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے ہمارا انشاءاللہ ہم ایسے کوئی اقدامات نہیں کریں گے جو ڈی سی کلونی کو نقصان پونجے جن سے انشاءاللہ جو ڈی سی کلونی کے فائدے میں ہے وہ ہی ہم کام کریں گے جو ڈی سی کلونی کا نقصان میں ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں انشاءاللہ کریں گے نہ ہی ہم ہونے دیں گے انشاءاللہ تو سمجھے ہو کہ جنڈی ٹی میں توڑی بارہ مارس توباد اگر اللہ تعالی نے توڑی تے قدم کیتا ریاستی نے اعتماد دا اظہار کیتا تو جنڈے وادے نے توڑی پورے کرانے چاپنا کیونکہ توسی ریاستی ہو اور توڑی گروپ دا جتنا بھی گروپ پہ وہ ریاستی دا گروپ پہ اور توسی ضرور پر فارم کروا ہوگے اس گروپ سے اپنے ٹیم کو انشاءاللہ ہم یونٹی گروپ ہی جیتے گا اور یونٹی گروپ جیت کے انشاءاللہ ڈی سی کلونی کی ترقی میں اہم کردار اپنا ضرور کرے گا انشاءاللہ جو بھی ہم منشور اپنا دے رہے ہیں عوام کو انشاءاللہ ہم یہ سارے منشور پورے کریں گے انشاءاللہ آج یہ تو ہنے دو دوستہ توسی روایت شروع کی تھی دو دو کر کے آج یہ تسلسلہ تیسا جلسہ ہو گیا دو دو دا یہ کی کہانی ہے دو دو دی وہ ہمارے گروپ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ دو دو کینڈیٹ جو ہیں وہ جلسے کا رینج کریں اس ترتیب سے ہی ہم نے سب دوستوں نے مل کر پھر دو دو کینڈیٹوں نے جلسہ کروانا شروع کیا اس والے سے ہی دونوں بھائیوں نے کیا ہے اور اہی دیکھ رہے ہیں کہ جڑے دو دو ملگے کم کر رہے ہو اور تسلسل جڑا تھی کم کر رہے ہو کہ پندال تے پندال سا جا رہے ہو پاور شو کر رہے ہو یہ بارہ تاریخ تھی تیاری ہے اور بارہ تاریخ نو جونٹی گروپ پھول درشان جتے گا دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں سردار صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ زیادہ آتے ہیں یہ ہمارے کینڈیٹوں کی ماشاءاللہ اتنی ورث ہے اتنے ہمارے ممبر ہیں اتنا ہمارا سلسلہ ہے تلق واسطہ ہے اور ہم کال کرتے ہیں دیکھیں کال پہ ہی اتنے دو ساتھ ہیں نا ہمارے سب کینڈیٹوں کا ماشاءاللہ اتنی ورث ہے جس طرح ہم نے ایک دن پہلے مجھے شام کو بتایا گیا جی کالا آپ نے جلسہ کرنا ہے میں نے صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تا کالیں کی تو اللہ کے فضل سے کافی لوگ آئے اس طرح میاں کبیر صاحب اور رفان صاحب نے یہ سب دوستوں کا یہ ایک حسن ہوتا ہے جو اچھے کینڈیٹ ہوتے ہیں ان کا اچھا تلق ہوتا ہے ان کا حسن ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے دوست آئے تھے یہ ہمارے سب کینڈیٹ اچھے ہیں برتوالے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دن با دن ہماری بہتری ہو رہی ہے اور دن با دن ہمارا گروپ اوپر جا رہا ہے تو ہم انشاءاللہ بارہ مارچ کو ہم پورا پینل جیتے گا اور پھول کے نشان پر ہم پورا پینل جیتے گا مارا جیتے گا